عبدالغفار خان تیس سال سے لگاتار سکر راجنیتی کا ایک جانا مانا چہرہ کانگریزی ویچار دھارے سے اوت پروت پروپیٹی ویسائی وارڈ 143 کے ایک خوبصورت چہرے کے دھنی کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس وارڈ کی جانی مانی شخصیت ہیں آپ زلہ ڈی سی سی میں پاس سال تک سچی کے پت پر رہے دس سال تک بلاک ستر پر رہ کر پارٹی کو مضبوطی پردان کی ورطمان میں خادی گرام ادیوک پرکوشت مہا سچیو ہیں اس کے ساتھ ساتھ کئی ساماجک سنستاؤں سے جھڑ کر ساماجک کاریے کرتے رہے ہیں شہطر کے وکاس کے لیے سمیتیوں سے جھڑ کر روڈ بنوانا لائٹ لگوانا حجہ اس کا نرمال کرنا اور نا جانے کیا کیا کام آپ نے کیے ہیں جس میں مہتیوپون کام اگر ہم دیکھیں تو حجہ اس کا نرمان پارک سیور لائن پانی کی ٹنکی اسکول کے لیے چھبیس سو گز زمین اور ان سے بھی بڑھ کر زمینی اس طرح پر سنگرش کر کے راجنیتی میں ایک بڑا مقام بنایا ہے تتا کئی ساماجک ریلیاں اور ساماجک سدبھاؤ کی ریلیاں انہوں نے کی ہیں اشوک جی گہلوت اور اشق علی ٹاپ نول کشور شرمہ ماہر آزاد غلام نبی آزاد محیج جوشی کے ساتھ مل کر سمسیاؤں کا نراکل کرا کر شیطری کی جنتہ کو راحت پہنچاتے رہے ہیں سیوا کا جذبہ آپ کے خون میں رہا ہے اس لیے ہر آدمی کے دل کے قریب ہیں آپ کی سب سے بڑی ویکتی کا ابلب دی رہی ہے کہ آپ نے ایک سامنے کارے کرتا سے لے کر راجنیتی سفر کی شروعات کی تتا بلوگ زلہ اس طرح پر ہوتے ہوئے آج پردیش اسطر پر پردیش مہا سچی اپت پر ہیں تتا اب وارڈ نمبر 143 کو مہیلہ سیٹ ہو جانے کی پربل آشنکہ کی وجہ سے راجنیتی اور سامنجی کاریوں میں کندے سے کندہ ملا کر ساتھ چلنے والی آپ کی پتنی کو وارڈ پارشت کے روپ میں چناؤں میدان میں اتار رہے ہیں ایک اور بھی صحیح طریقے سے سماج کے لوگوں کی اور وارڈ کے لوگوں کی سیوا کر سکتے ہیں نمشکار میں شاہید خان جیجیلہ دیش دادا جستان پردیش کمیٹی خادی گناہ مدیو پرپوش سے آپ لوگوں کا یہی بیار بشواس اور سمان دیکھ کر میں وارڈ نمبر 143 سے پارشت کی تیاری کر رہی ہوں میں وارڈہ کرتی ہوں اگر آپ مجھے نگر نیگم میں پارشت چنکہ بھیجتے ہیں تو جنتہوں کو سمسیا کے نیے میرے کھر نہیں آنا پڑے گا میں جنتہ کی بیچ میں جا کر ان سمسیاوں کا ان سمادان کھڑے ہو کر کرواؤں گی اور آپ سب لوگوں کے بیچ میں اپنے پیار بشواس سعیو اور سمدھر دیکھ کر نگر نیگم میں پارشت بنا کر بھیجتے ہیں تاکہ میں اور بہتر طریقے سے سروے سماج کی سیوہ کر سکتے ہیں جب بھی مجھے آپ لوگوں کی سیوہ کا موقع ملا ہے تب بھی میں نے بہتر طریقے سے آپ لوگوں کے بیچ میں آکر سیوہ کی ہے ورطمان میں خادی گرام ادیوک پرکوشت کی زلہ عدیقش پت پر سیوائے دے رہی ہیں آپ ہمیشہ سے سنگھرش کرتے رہے اسی لیے ایمیلے کے کوٹے سے ٹنکی کا نرمان کروایا جس سے لاکھوں زائرین فائدہ اٹھا رہے ہیں حج آؤوس کے لیے نگم یا جیڈیے سے سنگھرش کیا اور ایک بھیگا زامین آونٹیت کرانے میں مہتب پور یوگدان رہا سی ایم اشوگہلو صاحب کے ساتھ آونٹیت کرا کر حج آؤوس نرمان کرایا اور وہ زمین جو نیلام ہو چکی تھی اس زمین کی نیلامی کو ہرست کرا کر پارک کے لیے زمین آونٹیت کرائی تتہ پارک کا نرمان کروایا جس سے آج شتر واسیوں کو کھلی ہوا کے ساتھ ساتھ شد واتورن مل رہا ہے سماج وشیش کے سالانہ اشتیمہ کے دوران ویوستہیں دیکھنا تتہ لائٹ پانی صفائی کی ویوستہ دیکھنا خود ویقتی کرت روپ سے ان کاموں میں بھاگی داری نبھا رہے ہیں سی ریج کا غلط تریقے سے خود جانے کی وجہ سے کاریوں میں دھانوے اور دھرستہ چار کو اجاگر کرنے میں بارہ کدائی کرا کر صحیح تریقے سے سی ریج لائن کا کام کرا کر جنتہ کو رہا پہنچائیے کئی ورشوں سے لے کر آج تک جنتہ کی سمسیاؤں کو اپنی ذمہ داری اپنا فرد سمجھ کر زیادہ تر سمسیاؤں کا موقع پر ہی نراؤ کرن کرا کر شیطر واسیوں کو راحت پردان کرنا آپ کی عادت رہی ہے اس کارن جنتہ کے بیچ اچھی چھوی بنی ہوئی ہے ایم پی ایم ایل اے کی چناؤں میں دن رات محنت کر پارٹی کے پخش میں سمی کرن بنانے میں میتوپون یوگدان رہنے کے کارن محیش جوشی جی کے چہتے اور لادلے نتہ کے روپ میں جانے جاتے ہیں لوگوں کے آپسی ویوادوں کا ویتیگت ہستکشپ کر زیادہ تر پرکرونوں کو موقع پر ہی ندان کرا دینا راجی نامہ کرانا اور ساتھ ساتھ سامپردہیک سوہارتھ کو استعبت کرنا یہ آپ کی طبیعت خاص سر رہی ہے آپ نے اپنے شیطری میں کبھی کوئی دنگا فساد نہیں ہونے دیا ہندو سماج کی بھی دھارمک ریلیوں کا کئی گیٹ لگا کر سالوں سے سواگت کرتے رہے ہیں لگاتار پچھلے تین چناؤں سے شیطر واسی چھتیس قوم کے لوگ آپ سے وارڈ پارشت کا چناؤں لڑنے کی بات کہتے رہے ہیں کیونکہ بینہ پارشت کے بھی آپ جنتہ کی بیچ رہ کر سنگش کرتے رہے ہیں اس لیہاں سے آپ کی جیت پکی مانی جا رہی ہے چونکہ یہ وارڈ پربل آشن کا ہے کہ مہیلہ وارڈ ہو جائے گا اس لیے کندے سے کندہ ملا کر ساتھ چلنے والی ان کی دھرم پتنی شریمتی شاہین خان اس پت پر بہت اپیوگی نیتہ مانی جا رہی ہے کہ وہ اس پت پر پارشت کے پت پر اپنا چناؤ لڑا کر اور سیٹ نکالنے میں سکشم ہے شاہین جی کو میں ان کے پیہر کی طرف سے جانتی ہوں اور وہ ایک ساماجی خسلہ کارے کرتا کہ وہ میں سکشیہ کارے کرتی ہیں کوئی میں پریشانی ہوتے نیواروں کے لئے وہ پوری جان سے مہلت کرتی میں آپ کی بہن آپ کی بیٹی آپ کی بہو ساروں سے کارے آپ کے بیچ میں کرتی آ رہی ہوں جب بھی آپ لوگوں نے مجھے یاد کی آئے میں آپ لوگوں کے بیچ میں پائے رہی ہوں اور بہتر سے بہتر میں نے کارے کیے ہیں اسی کارے کو اور اسی اپنے پڑ کو اور اسی بشواس کو دیکھتے ہوئے میں بار نمبر ایک سو قیانی سے آپ لوگوں کے بیچ میں نگر نگم چھناوں کے لئے 83 بڑھ کے اترمے چار رہی ہوں جے ہین جے بھارت میں تاجستان پردیش کامیٹی خاندیگرام دیو پرکوز سے شہین کام دیو پرکوز سے موسیقی 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 موسیقی